ٹیمپونز کیا چیز ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اور کیا ان کا یوز جو ہے وہ بینیفیشل ہوتا ہے اور منسلل کا بیسٹ رہتے ہیں پیٹس بیسٹ رہتے ہیں یا ٹیمپونز بیسٹ رہتے ہیں آج میں آپ کو وہ سب بتاؤں گی اسلام علیکم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روئی یعنی کہ کارٹن کے بنے ہوئے کچھ آپ کو ایک سٹک نماغ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کہلاتی ہیں ٹیمپونز جو کہ پروپرلی کارٹن سے بنائے ہوتے ہیں اور یہ وجائنہ میں انسرٹ کیے جاتے ہیں پیریٹس کے لیے جب وہ خواتین کو منسلی سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں مارکٹ میں یہ بہت ہی آویلیبل ہے اور بہت ہی زیادہ اس کی پبلی سٹی ہو رہی ہے بہت سے لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کسے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ کیا ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کیا ان کو یوز کرنا بہتر رہتا ہے یا ان کو یوز کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور کن لوگوں کو یہ یوز کرنا چاہیے اور کن کو یہ یوز نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے جیس کا اپلیکیٹر یعنی کہ اس سے آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں پہلے آپ نے ٹیمپون کو ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے تھریٹ کو باہر نکال کے آپ نے اس کو اپنی وجائنہ میں انسرٹ کرنا ہے یہ کام تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ میریڈ ہیں جو ان میریڈ ہیں وہ اس کام کو بالکل بھی نہیں کر سکتے اس سے ان کی ورجینیٹی پہ اثر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے انفیکشن بھی ہیں جو کہ اس کو یوز کرنے سے ہو سکتے ہیں اگر بات کی جائے تو ٹی ایس ایس ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو بہت سی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے آپ کے کڈنی فیل ہو سکتے ہیں آپ کے باڈی میں انفیکشن ہو سکتا ہے ریش ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیڈیک ہو سکتا ہے اور بہت سی ایسے پرابلم ہے جو آپ کو بعد میں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں بہت سی خواتین چاہتی ہیں ان کو یوز کرنا جو کہ کبھی کبھار کہتی ہیں کہ انہیں یوز کرنا ہے تو ان کے لیے پروپر پروسیجر سامنے شو ہو رہا ہے اس طریقے سے اس کو یوز کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹیمپون خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو انسٹرکشن مل جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو آپ نے وجائنا میں انسٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو کتنے دیر ٹائم تک سٹے دینا ہے اور کتنے ٹائم کے بعد آپ نے اس کو ریموف کر لینا ہے تو کچھ خواتین نے پوچھا ہے کہ کیا یہ فائدے مند رہتا ہے کیا اس کے سائٹ ایفیکٹس نہیں ہوتے تو ایسی بات نہیں ہے ان کے سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور وجائنہ میں جب آپ کوئی بھی چیز بار بار انسٹ کرتی ہیں تو اسے انفیکشن ہونے کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ دیورنگ سائیکل بہت زیادہ پین رہتا ہے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اور بہت زیادہ انفیلمیشن ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنتی ہے چاہے آپ کبھنٹ کریں چاہے آپ ٹیمپون انسٹ کریں چاہے آپ اس میں ڈسکے ایٹ کریں تو جو بھی چیز آپ اس میں ایٹ کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کو ساتھ بھی بنے کی انفیکشن بھی ہوں گے سائٹ ایفیکٹس بھی ہوں گے اس کے بعد آپ کو ایکسپنسیو قسم کے یا بڑے بڑی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا یا تو بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں سب سے پہلے سیلف میڈکیشن کرتی ہیں یعنی کہ اپنا عراج خود کرنے کی کوشش کرتی ہیں جسے وہ چیز اور زیادہ حراب ہو جاتی ہے بہت سی خواتین کو جب انفیکشن ہوتا ہے سب سے پہلے جو انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو سویلنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر پہلے سے سویلنگ موجود ہے تو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جسے آپ کو بہت ہی پرابلم ہوتی ہے اور پھر آپ جب آپ نے گھریلو ٹوٹکے یا گھریلو چپس جب یہ یوز کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ آپ کو پرابلم دے سکتی ہے اور چیز زیادہ سے زیادہ بگڑتی چلی جاتی ہے پھر بہت زیادہ انفیکشن ہوتے ہیں جو آپ کے پوری باڈی میں پھیل جاتے ہیں جسے آپ کی کڈنی بھی ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں آپ کے سٹمک اب بھی اپسٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں کومنلی موسٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں میریڈ خواتین کے لیے اور ایزا مسلم اور پاکستانی ہونے کے ناتے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تر وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں جو بہت ہی لیبرل ہیں اور بہت ہی زیادہ ان کے جو سوسائٹی ہیں اس میں یہ ایکسیپٹیبل ہیں ایزا مسلم اور ایزا ان میریڈ آپ اس چیز کو یوز نہیں کر سکتے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میریڈ وومنز کے لیے ہوتی ہیں اور وہ آسانی سے اسے یوز کر سکتی ہیں لیکن ریگولر بیسز پہ اس کو یوز کرنا آپ کو بہت ہی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور ہر بار آ اور ہر بار انسرٹ کرنا اپنے ہاتھوں کو اور جگہ کو میس کرنا اس سے سب سے بہترین اور بیسٹ چیز یہی رہ جاتی ہے کہ آپ پیٹس یوز کر لیں پیٹس یوز کرنے سے نہ صرف آپ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور بہت سے انفیکشن سے بھی برس رکھتے ہیں برس یہ ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے آپ کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں تو اس کو دو سے تین گھنٹے کے بعد چینج کر لیں جب آپ ریگولر بیسز پہ ان چیزوں کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ زیادہ دے تک سٹے کر رکھتے ہیں یعنی کہ اس کو زیادہ دے تک سٹے دیتے ہیں تو وہ انفیکشن کا باعث بن جاتی ہیں انفیکشن پھیلتے پھیلتے آپ کو بہت سی ڈیزیز میں بھی انوالف کر سکتا ہے تو کوشش یہ کریں پیڈ یوز کیا کریں اور پیڈ کو بھی 3 سے 4 آور کے بعد آپ اس کو ریموف کر دیں اور نیا پیڈ آپ یوز کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پلاسٹک کا جو ہے انوائرمنٹ میں دخل انزازی ہوتی ہے اور بہت زیادہ آپ انوائرمنٹ کو پلوٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سارے جو آپ کی پلوشن ہیں وہ اسی چیز پر آکے کیا رکھ جاتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جہاں سے آپ پلاسٹک کو ختم کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے کچن میں چیزیں یوز ہوتی ہیں اور گھر میں بہت سی ایسی پلاسٹک کی چیزیں یوز ہوتی ہیں آپ ان کو ختم کر کے اپنے انوائرمنٹ کو کلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو شاپر ہوتے ہیں یا جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں آپ اس کا یوز بند کر دیں آپ کپڑے کا ایک بیگ بنا لیں جس میں آپ اپنی گروسٹری اور ہر چیز لے کر آ سکتے ہیں تو آپ اور طرف سے بھی منیج کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ اپنے ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ یہی پہ لے آئیں کہ جی ہم اپنے انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے لیے کم سے کم پلاسٹک یوز کرتے ہیں اور اپنے اندر کو اور اپنے آپ کو ہم ڈسٹرائی کر لیتے ہیں تو جی خواتین کو اپنی بہت کیئر کرنی چاہیے اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے اپنے آپ کو صاف سترا رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی ایسی چیز مت انسٹ کی جائے مت یوز کی جائے جو آپ کے لیے باعث زہمت ہو یعنی کہ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں اور وہ آپ کے لیے ایریٹیشن کا باعث بنے بہت سی خواتین پوچھ رہی تھی کہ اس کو کس طریقے سے انسٹ کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے تو جی اس کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن یہ میریٹ وومنز یوز کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا ان میریٹ خواتین اور بچیاں ان کو یوز نہ کریں بہت سی کالیج گرلز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ قسم کی سائیڈ پیس کے کمرشلز دیکھتی ہیں اور آرڈر کر لیتی ہیں اور آرڈر کرنے کے بعد ان کو یوز کرتی ہیں اور کافی کافی ٹائم تک اس کو لگا رہنے دیتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں انسٹیشنز ہو جاتے ہیں اور پھر ان میریٹ بچی ہمارے سوسائٹی میں تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی اسے ڈر لگتا ہے کہ جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ایکسٹر قسم کے انفیکشنز دیکھنے میں آ رہے ہیں بہت سی بچیاں ایسے انفیکشنز میں مبتلا ہوتی ہیں کہ جو کہ ناقابلے سوچ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان میریٹ گرلز جو ہیں وہ اس قسم کی پرابلم کا شکار ہو رہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دیفرنٹ قسم کے پرادکس کو یوز کر لیتی ہیں جس کے بعد انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن ہونے کے بعد وہ درتی ہیں کہ ان سے کسٹن ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تو انفیکشنز زیادہ بڑھ جاتا ہے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا بھی باعث بنتا ہے اور بہت زیادہ پرابنوں کا بھی باعث بنتا ہے تو کوشش کریں ایسی چیزوں کو وائٹ کریں اپنے بیسٹ پیٹز یوز کریں اور اپنا خیار رکھیں اور یہ تھا جی میرا آج کا ویلاؤگ آئے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کا فیڈبیک مجھے کومنٹ بکس میں دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ